بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم جنات کا ایک گروہ کئی جگہوں سے ہجرت کرنے کے بعد ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو راستے میں ان کو ایک آواز نے رکھنے پر مجبور کر دیا اس گروہ میں ان کی بیوی بچے بھی شامل تھے ان کے بچے تو کھیل کون میں مصروف تھے اور ان کی بیویاں ان کا دھیان رکھ رہی تھیں جبکہ ان کے مرد جنات راستہ بنا کر چل رہے تھے اور چلتے چلتے وہ رکھے کیونکہ وہ آواز بہت پرکشش تھی یہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز تھی اور اس آواز نے ان جنات کے گروہ کو جیسے اپنی طرف متوجہ کیا جب ان کے بزرگ جنات آگے بڑھ کر اس آواز کی طرف بڑھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت پیاری داڑی والے بزرگ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں مگر ان کے پورے کپڑوں پر خون ہی خون تھا اور چہرے بھی خون علود تھا اور جسم کے ہر حصے پر زخم کے نشان تھے ایک ظالم فوج اس نیک ہستی پر ظلم و ستم کر رہی تھی اور یہ ہستی بہوشی کے عالم میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے جس آواز سے ان جنات کا کرو رو گیا اس پاک ہستی کو دیکھ کر بزرگ جنات کو بہت تکلیف ہونے لگی اور وہ بہت غضب میں آگے اور اس بزرگ کے پاس گئے اور ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تاری ہو گئے جب یہ بزرگ جنات پاس آئے اور زارو کتار رونے لگے تو اس ہستی کے چہرے پر ان کی آنسو گرنے لگے جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آنے لگے اور جب مکمل ہوش میں آ گئے تو وہ مسکرانے لگے اور کہا کہ اے جنات اللہ تم سے راضی ہو مگر میری رہائی ابھی نہیں ہوئی ہے ابھی کچھ وقت اور یہاں رکنا ہوگا مگر میں بہت خوش ہوں کہ اللہ کی یہ مخلوق میرے لئے روئی ہے بزرگ جنات ان کی بات سن کر حیران رہ گئے ہیں کہ یہ ان کو سن کیسے سکتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیسے دیکھ اور سن سکتے ہیں ہمیں آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے اس ہستی نے کہا کہ میں تم سب کے نام جانتا ہوں تمہارے پاس رہا ہوں اور تمہیں تعلیم بھی دے چکا ہوں میں یہی تو کام کرتا ہوں اور ابھی میری رہائی میں اللہ کے حکم سے دیر ہے ورنہ میرے ساتھ ایسی قوت ہے جو ان سب کو نیست و نابود کرتے ہیں خیر تم اب سب یہاں سے جاؤ اور میں تمہیں جلدی ملنے آنگا یہ سب سن کر وہ سارے جنات وہاں سے نکل پڑے اور ٹھیک دو ماہ کے بعد وہی ہستی ان کے پاس تھی اور ان کا حلیہ بھی اب بہت مختلف تھا لمبے گنے بال تھے چہرے پر نور تھا اور خوبصورت دستار پہنی ہوئی تھی ان کی اردگرد نور ہی نور تھا وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ میری روح تو پرواز کر چکی ہے کیونکہ انہوں نے مجھ پر بہت سو لمب سے تمکیئے تھے مگر میں اب رہا ہو چکا ہوں اور آپ سب کے ساتھ ہوں اور وہ جنات کے گروہ میں شامل ہو گئے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی عزید ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ